بعض لوگ یہ سوال اور اتراث کرتے ہیں کہ جب اللہ رسول اور کتاب ایک ہے تو اسلام میں اتنے فرقے کیوں ہیں لوگ الگ الگ جو ہے وہ کیوں باتیں کرتے ہیں کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی آہل حدیث وہابی ہے کوئی شیعہ ہے تو یہ کیا وجہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو آج تک سمجھے ہی نہیں گیا یا اسلام کی انٹرپٹیشن تعبیر جو ہے وہ درست نہیں کی گئی اس کی تفسیر نہیں کی گئی یا پھر اگلا اعتراض ہی کرتے ہیں کہ اسلام اب قابل عمل ہی نہیں رہا اب کس فرقے کے پیچھے انسان چلے اور کس آدمی اور کس عالم اور مولوی صاحب کی انسان بات کو مانے تو لوگ یہ اعتراض کر کے ایک دم اپنے آپ کو بری زمہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں کدھر جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نظریات کے اندر اختلاف سوچ فکر انسان کی ریسرچ اور طبیر کے اندر اختلافات یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں اور زندگی کے ہر فیلڈ کے اندر آپ کو اختلافات نظر آئیں گے تو آپ اگر فرقے پائے جاتے ہیں تو خود بھی متعلق کیجئے تھوڑا بہت سمجھئے اور جو چیز فطرت اور حقیقت کے زیادہ قریب نظر آئے اس کے اوپر انسان کو عمل کرنا چاہیے تو یہ اعتراض کر کے کہ دیکھیں یہ فرقے بہت زیادہ ہیں اب میں کس فرقے کے طرف جاؤں تو لہذا میں ویسی اپنی جان چھڑاؤں تو ایسا جو ہے وہ درست نہیں ہے آپ دیکھ لیں زندگی کے معاملات کے اندر کہ دنیاوی امور کے اندر فلسفیوں کے اندر سائنسدانوں کے اندر ڈاکٹروں کے اندر وکیلوں کے اندر ججز کے اندر کہاں کہاں اختلاف نہیں ہے ایک جج جو ہے وہ سزا تجویز کر رہا ہوتا ہے دوسرا اختلافی نوٹ لے کے اس کو بری زمہ کرا دے رہا ہوتا ہے ایک ڈاکٹر ایک جسم کے لئے بندہ سیمی ہے اس کے لئے کچھ تجویز کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے لئے کچھ تجویز کر رہا ہوتا ہے ایک بندہ کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے دوسرا بندہ کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کتنی سیاسی جماعتیں ہیں ایک کی ملک چھوٹا سی ملک اس کے اندر کی دس یو بیسیوں نظریات الگ الگ نظریات اور خیالات کی حامل جماعتیں نکل آتی تو کیا بندہ کہہ گیا میں ساروں کو ہی چھوڑ دوں تو ایسا نہیں ہے بلکہ اختلاف تو پایا ہی جائے گا کیونکہ آکھ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں سارا بہتر فرقوں بٹے گئے اور میری امت تے ہتر فرقوں بٹے گئی تو آپ دیکھیں اب بندہ کہہ کہ فرقیں ہونے ہی نہیں چاہیے تو یہ پھر انسانی سوچ کے اوپر قید لگانے والی جو ہے وہ چیز ہے کہ آپ انسان کی فکر اور سوچ کو بند کرنا چاہتے انہیں غور و فکر کے دعوت جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے یا انہوں کو غور و فکر اور اتحاد نہیں کرنا دینا چاہتے تو لہٰذا اختلاف کا بہانہ بنا کر علماء اور دین کو تانو تشنی کا نشان جو ہے وہ نہ بنایا جائیں پھر کہ ان کی طبیرات کے اندر ہیں اگر کوئی شخص اسلام کے بنیادی جو ہے وہ آکام پہ عمل کرے تو حید و رسالت کا وہ بندہ جو ہے وہ اقراری ہو اور باقی کسی طرف بھی نہ جائے تو تب بھی اس کی نجات کے لیے یہ بات بھی کافی ہوگی تو لہٰذا آپ بنیادی چیزوں پہ عمل کیجئے باقی کچھ ایسے فرور اختلافات ہیں جن کا تعلق باز کا جو ہے وہ بندے سے کتنا خاص نہیں ہوتا تو ان کے اندر انسان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے